دیکھئے کچھ نفرتی اور کٹرپنتی طاقتیں اس دیش کے اصل سوروٹ کو بدل کر اسے ایک ہندو راٹھ میں تبدیل کر دینے کی مہم کو آگے لے چانا چاہتی ہیں ایسے پرمک چہروں کو آپ ہمیشہ سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس میں یتین اور سنگانند کا نام ہے اس میں ایک بھاشپا گینیتا گناہ میں جنہوں نے اپنا فرنٹ کھولا ہے ان کے بارے میں بتائیں گے بابا باگشکر کا بھی نام ہے لیکن اس سب ناموں کے ہونے کے باوجود اگر دیش کی راج دھانی دلی میں پردھان منتری نریندر موڈی اور بہت مضبوط گریہ منتری ہمیشہ صاحب کی ناکھ کے نیچے ایسے پروگرام ان کے دو تین کلومیٹر کے دائرے میں جنتر منتر پہ ہوتے ہیں ان کے دفتروں کے پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ان کی دلی پولیس ایسے پروگرامز کو اجازت کیسے دیتی ہے میں چاہتا ہوں کہ مسلم راشت کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے کوئی پروگرام کیا جائے میں کہہ رہا ہوں پھر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہی دلی پولیس اجازت دے گی وہ ایکشن دے گی نہیں پروگرام کوئی نہیں ہونا چاہیے مسلم راشتوں ہندو راشتوں دونوں دیش کے سمیدھان کے اصولوں کے خلاف ہیں قانون کے خلاف ہیں لیکن یہ پرکھنا تو ہوگا کہ آخر کار کیا پولیس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ایسے لوگوں پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے جو ہندو راشت کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے باقیدہ پروگرامز اورگنائز کروا رہے ہیں ایک مسلمانوں کو لے کر ڈر بھیلائے جا رہا ہے کہ دوہزار سہتالیس تک وہ اسے اسلامی راشت بنانا چاہتے ہیں بھارت کو اور اس کے تحت نجانے کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ یہ بھی تھا یہ بنا رہا تھا یہ بنا رہا تھا اس نے اس والے کونے کو مسلم راشت بنا لیا تھا اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کر کہیں لگانی تھی مسلم راشت کے لیے اٹھا لیا ان کا کیا کریں گے سر دلی میں گاندھی جی کے ہتیاں میں بھی ان کا نام آیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے گھوٹ سے بابو پیارے کیوٹ پہلے آتنکوادی بھارت کے جنہیں لوگ کانگریس کہتے ہیں پہلا آتنکوادی خیر اس بھارتی ہندو مہا سبھا نے جنتر منتر پر بھارت کو آدھیکارک روپ سے ہندو راشت گھوشت کرنے کی نیو رکھنے کے لیے ایک کارکرم آئی جت کیا ایسے لوگتنتر ویرودھی کارکرموں کی اجازت ملتی کیسے ہیں انہیں یہ ان لوگوں کو لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ سب ملے ہوئے ہیں دیکھے کہا جائے گا نا کہ کیا سرکار ان کے گری منتری ہمیشہ کے تہت آنے والی دلی پولیس یہ سب دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ پروگرام ہونے دیا اور ایک خبر یہ کہ اس پروگرام میں اس بندے کو بھی پہنچنا تھا جس کا نام یتی نرسنگ آلند ہے جو تتھاقت سنت ہے گروہ ہے پتہ نہیں کیا ہے اسے دلی پولیس کی خوفیہ بھی بھاگنے ہندو مہا سبہ کی ایڈیویشن میں جانے سے روک لیا اور اسی کے ڈاسنا مندر میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں اسے نظر بند کر دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے لیے کس طریقے سے بہت زیادہ بس زبانی کرتا ہے یتی نرسنگ آلند فیلال جو دلی میں صاحب بول رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہندو راشتوں ہونا چاہیے ہندو راشت کی ضرورت کیا ہے ہندو راشت کی وہ یہ نہیں بتا رہے تھے وہ بتا رہے تھے ہندو ابھی جلدی جگہ ہے ایک تو تھی وہ کہہ رہی تھے دوہزار چودہ میں یہ اصلی آزادی ملی مجھے لگتا ہے انہوں نے بس دوہزار چودہ نام ملیا کہ ہندو ابھی جگہ ہے اس سے پہلے سو رہا تھا ہندو نہ سائنٹس تھا نہ ڈاکٹر تھا نہ انجینئر تھا نہ فلمکار تھا نہ سرکار تھا ہندو کچھ نہیں تھا دوہزار چودھا سے پہلے سب لوگ پتھر گھس کے آگ لگاتے تھے اور اسی سے کھانا پکاتے تھے گیس ویس بھی نہیں تھی چلنے کے لیے صرف بحیسہ تھا اس میں بعد میں گاڑی جوڑ لی گئی تھی دوہزار چودھا کے دورانی اسی پر پچار ہوا تھا لیکن پچار سے پہلے صرف بحیسے تھے لوگ اس پر بیٹھ کے چلتے تھے دوہزار چودھا کے بعد ہی ہندو جاگہ ہے نینے آوشکار کی ہے ایسا لگتا ہے خیر اب یہ شیف شکتی دھام ڈاسٹا کے پیتھا دیشور اور شریف پنچ دشنام جناہ کھاڑے کے مہا مڈلیشور یتی نرسنگ کتنا لمبی پدوی ہے کچھ تو خیال کر لو اسی کا یار پیارا بولا کرو گل مٹی مٹی بول اسے گروہ آر کو پولیس کے مندر میں ہی نظر بند کر دیا یتی نرسنگ آلن صاحب کو دلی ستھت بڑھڑا مندر میں چل رہے اکھل بھارت ہنگو مہا سمیلن میں جانا تھا کانی سر آپ وہاں نہیں بول سکتے ہم مد بولیے بلیز وہاں مد بولیے ہے نا ایسا کرا اچھا جنو میرر نے ایک خبر چھاپی تھی اس خبر کو آپ پڑھیں گے تو یہ اپریل بارہ کی ہے نورٹھیس دلی وہ علاقہ جہاں بھجنپورا مصطفی آباد چاندباگ کراول نگر جعفر آباد سیلمپور یمنا ویہار یہ سب آتے ہیں یہاں یہی وہ علاقے ہیں جہاں دنگیں بڑھ کے تھے دو ہزار بیس میں یہی سے ایک نیتہ آتے ہیں بھاج اپا کے بڑے نیتہ ہیں ابھی انہوں نے مجھے پتا چلا یمنا ویہار میں ہی جو ہے دلی کے ایک پروگرام کرایا تھا بھارت کو ہندو راش بنانے کے لیے اس میں بھاج پاک ایک مہا سچی بھی پہنچے تھے کیا بھاج پاک اس میں مون سہمتی ہے کہ بھارت ایک ہندو راش بن جائے تو پھر سب سے بڑا لوگتنتر کہاں رہ جائے گا بھارت وہ تو ایک دھارمک دیش بن کر رہ جائے گا ہم تو بڑا سینہ چوڑا کرتے ہیں چھپانیش تک کے بڑا سب سے پرانا سب سے بڑا لوگتنتر یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا جنو میرر لگتا ہے ہندو راش پنچائد میں جائے بھگوان گویل نے اتر پوروی دلی کو پہلا ہندو راش زلہ بنانے کا احوان کیا پولیس نے ایف آئی آر درج کیا ایف آئی آر اس کے لئے درج نہیں کیے کیا آپ راش کے اندر ایک الگ راش کی مانگ کر رہے ہیں سوچئے لوگ کشمیر کو الگ کرنے کی مانگ کرتے ہیں تو گولی چل جاتی ہے مرتے ہیں پٹتے ہیں ان پر مقدمے ہوتے ہیں لوگ خالستان کی مانگ کرتے ہیں مقدمے درج ہو جاتے ہیں ایک فیک مسلم راش کی بات آتی ہے تو مقدمے درج ہو جاتے ہیں لیکن یہ کھلا ہندو راش بنانے کی مانگ کر رہے ہیں جائے گویل صاحب یہ تو ان کے لئے تو میرے دل سے بڑھتی جا رہی ہے آج دن ہندو توادی سنگٹھن چھوٹے بڑے آئیجنیوں کے ذریعے لوگوں کے اندر ہندو راش بنانے کا زہر گھول رہے ہیں میرے جنوں میں رن نے لکھا سب لوگ اپنے اپنے راجنیتک فائدے کے لیے دھرم کی دکان چلا رہے ہیں دوستو آپ یاد رکھیں راجہانی دلی کے کراول نگر میں آئیجت ہندو راشت پنچائت میں بھاچپا نیتا بھاچپا نیتا اور یونائٹڈ ہندو فرنٹ کے انتر راشتیہ کارکاری ادھیکش جائے بھگوان گویل نے پہلا ہندو راشت زلہ بنانے کا حوان کیا اور یہ زلہ اتر پوروی دلی ہوگا انہوں نے کہا ہے دوہزار پچیس میں آر ایسس کے سو سال پورے ہو رہے ہیں اس سے پہرے ہمارا لکش ہے دیش کو ہندو راشت بنانے کا سپنا پورا کرنا آر ایسس ہندو راشت کا کیا ہو ہے جب بھی ہوتا ہے کہ آر ایسس سو سال پورے ہو رہے ہیں ہمیں ہندو راش بنانا ہے وہ کہتے ہیں کہ کراون لگا جو دلی کا اتر پوروی علاقے میں یہاں پر ہندووں کو اپنے گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی ویپار نہ کریں تو کیا بھاجپا اور بھاجپا کی سرکار اس بات میں اعتبار رکھتی ہے کہ ان کے جو نیتا کہہ رہے ہیں وہی ان کی نیتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کیا چاہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ نیتا بھاجپا میں کیوں ہے ایسے ہی ایسے کتنے نیتا ہیں پرویش آپ کے آتے ہیں سانسٹ وہ بھی کہے چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ دیکھیں ایک چہرہ چلے گا سر ایک چہرہ چلے گا دس دس چہرے نہیں چلے گئے یہ بھی کہہ لو وہ بھی کہہ لو کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ کیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی یقین نہیں نہ اس پر یقین ہے نہ اس پر یقین ہے ہے نا اب بات یہ ہے کہ لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو تو بڑھ کر آگے کہنا پڑے گا یتینہ سنگانان کیا بولتا ہے کہ ہندو راشت کے لیے مکہ پر بھی قبضہ کرنا ہوگا بھائی نے بھیل تو خبیبی نا مار ڈالیں گے ایسے بہت بڑے والے ہوتے ہوں سلامت رہیے بھارت میں رہیے مکہ مت چلے جائیے گا آپ اور ویسی تعلقات خراب کروا دیں گے آپ کا تو بگڑا ہوا ہے وہاں ویسی لوگوں کا بگڑا رہتا ہے ہے نا پھر اوٹوں کے ساتھ ریس لگوا دیں گے اگر کوئی سزائے ہوتی وہاں مت جائیے گا بتائی دینا ہم آپ کو خیر ہندو راشت کی مان کرنے والے وہ ایسے بھی دماغی اعتبار سے ٹھیک ٹھیک مانے نہیں جا رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھارت کتنا خوبصورت لوگ تانترک دیش ہے اسے کسی بھی دھارمک سانچے میں ڈھالنے کا مطلب پاکستان جیسا ایک اسٹیٹ بنا دینا ہے جو خانونی طور پر تو بالکل فیلڈ ہے فیلال کوئی دھارمک دیش اس دیش میں بنے گا نہیں اور بنے گا تو ایک نہیں کئی بنیں گے لوگ یہ کہتے ہیں اس دیش کو ایک اور اکھنڈ رکھنے کے لیے ہم سب کو بھی ایسے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت ہے جو اس دیش کو کسی دھرم کے طور پر ایک نئی پہچان دینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں جے